فرستے ہیں انتو منہ باللہ و ملائک اللہ کے فرستے ہیں فرستے کیا ہیں یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے ان کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے صحیح مسلم میں نور سے لیکن اللہ کا نور اور ہے فرستوں کا نور اور ہے اللہ کا نور خالق ہے اور فرستوں کا نور مخلوق ہے اللہ کے نور کو زوال نہیں ہے فرستوں کے نور کو زوال ہوگا قیامت کے دن تو اللہ اور فرستوں کے نور میں فرق ہے لیکن فرستے نور سے پیدا ہوئے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرستوں کو نور سے پیدا کیا جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا فرستے اللہ کی مخلوق ہیں اور ایسی عظیم مخلوق ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو رب کہتے ہیں وہ مان جاتے ہیں اللہ کی دن رات تسبیح و تعریف کرتے ہیں يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ دن رات اللہ کی تسبیح بھی آئی تھکتے نہیں ہیں وہ کھاتے بھی نہیں ہیں وہ پیتے بھی نہیں ہیں ان میں خواہش بھی نہیں ہیں ہر وقت اللہ کی تعریف کچھ لوگوں نے فرستوں کے بعدے میں ایک بات بتائی بنا رکھی ہے ہاروت ماروت فرستے تھے یہ قرآن میں ہیں آگے کہانی ہے وہ دنیا میں جب آئے تھے نا تو ان کو ایک عورت کے ساتھ محبت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دینا چاہیی اللہ تعالیٰ نے پوچھا دنیا کی سزا لوگے ایک آخرت کی انہوں نے کہا جی دنیا کی دے دو کیونکہ دنیا کی چھوٹی ہے آخرت کی بڑی ہے ایک قومے میں اللہ نے ان کو اوندے مو لٹکا دیا ہے اور قیامت تک ایسے ہوگا یہ کہانی ہے اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہے فرستے اللہ کی مخلوق ہیں فرستوں کے پر ہیں کسی کے دو کسی کے تین کسی کے چار میرا رب جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے میرے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے راستے سے اچانک آواز آئی سامنے کوئی نہیں دائیں کوئی نہیں بائیں کوئی نہیں پیچھے کوئی نہیں بالآخر اوپر دیکھا تو ایک فرستہ جالی سن علا کرسین بین السمائی والارض ایک کرسی پہ بیٹھا ہے آسمان زمین کے درمیان کرسی کھڑی ہے کوئی نیچے ٹیک نہیں ہے اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے اپنے پر پھیلائے فرمایا چھے سو پر تھے جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو پر جبرائیل علیہ السلام کے تھے آپ نے اصلی شکل میں ان کو دیکھا لیکن اللہ کے روب اور جلال کے سامنے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیل ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سمیت فرستے اس جلال کی وجہ سے بسیدہ ٹاٹ اور بسیدہ کپڑے کی طرح ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ اٹھتے ہیں حتی اذا فضیان قلوبهم قالو ماذا قال ربکم قال الحق وہو العلی کبیر کتنے فرستے ہیں تعداد مقرر نہیں کتنے فرستے ہیں تعداد معلوم نہیں صرف یہ بات سمجھ لو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے یہ آسمان یہ سات آسمان جن کے کنارے آج تک نہیں مل سکے فرمایا پورے آسمانوں میں ایک چپا برابر بھی جگہ خالی نہیں کیا ہے چپا برابر بھی جگہ خالی نہیں وہاں بھی کوئی فرستہ کوئی کھڑا ہو کے اس کی عبادت کر رہے کوئی رکو میں ہے اور کوئی سرسجدے میں رکھ کے اس کی تعریفات کیے جا رہا ہے ایک چپا برابر بھی جگہ تم نماز پڑو یا نہ پڑو یہ تمہارا فائدہ تمہارا نقصان ہے نہیں پڑو گے تو کیا ہوگا اس کی عبادت کے لیے اتنے فرستے ہیں آسمانوں میں چپا برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے اور یہ بیت اللہ ہے اس کے اوپر ایک بیت المعمور ہے بلکل اس کی اوپر کی سمت میں ستر ہزار فرستے ایک وقت میں اندر جاتے ہیں جب کوئی ایک باہر آ گیا ساری زندگی اس کی دوبارہ باری آتی نہیں اور تبرانی کے اندر تمہیں نے روایت پڑی تو حیرانگی میں ڈوب گیا عجیب روایت عجیب اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا آٹھ فرشتوں نے آٹھ فرشتوں نے اٹھایا وہ فرشتے کیا ہیں کتنا بڑا وہ فرشتہ ہوگا تبرانی کبیر کی روایت ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندے کا فاصلہ کتنا ہے کانوں کی لو سے لے کر کندے کا فاصلہ کتنا ہے فرمایا مسیرہ مسیرہ سبعین آمن ایک پرندہ اڑنا شروع کر دے ستر سال تک اڑتا ہی رہے جتنا فاصلہ طے کرے گا اس کے کان سے لے کر کندے کا فاصلہ کی مخلوق ہے کچھ ہماری افادت کے لیے کچھ دائیں بیٹھے کوئی بائیں بیٹھے کسی اس محفل اور مجلس میں آئیں گے ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں قیامت کے دن یہ سارے فوت ہو جائیں اور دوبارہ پھر ان کو زندگی ملے